اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ مصطفی علی رندھاوہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں رندھاوہ پیٹس تو دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی چینل کے اوپر آج کے تھم نیل کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوئی گیا ہوگا جی ہاں جناب میں آج رنگ نیک کی بریڈنگ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں آپ نے رنگ نیک رکھے ہوئے ہیں یا رنگ نیک رکھنا چاہ رہے ہیں اور ان سے بریڈنگ کرونا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انشاءاللہ آپ کو میں دو سے چار منٹ کے اندر اندر اتنی مفید نالج پروائیڈ کر دوں گا جس سے آپ ایک بہترین سیٹ اپ رن کر سکتے ہیں اپنا رنگ نیک کا تو دوستو میرا مقصد ویڈیو بنانے کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو کی ویسے اگر کسی بھائی کی ہیلپ ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا اور ہمارے لئے کوئی توفہ کوئی نام نہیں ہوگا کیونکہ نالج شیئر کرنے سے بڑھتا ہے علم شیئر کرنے سے بڑھتا ہے میں بھی ایک بالکل میڈل کلاس ینگ مین تھا اور میں نے تھوڑے سے بڑھ سے سٹارٹ کیا تھا آج الحمدللہ اللہ پاک نے بہت برکت ڈالی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے کبھی کوئی بات مخفی نہیں رکھی میں آپ کے ساتھ جو بھی بات شیئر کرتا ہوں وہ میں اپنا نالج ایکسپیریئنس اور تجربہ شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا میں نے حالات سے سیکھا ہے میں نے تجربے کر کر کے سیکھا ہے اور میں نے جو تجربے کر کے سیکھا ہے جو جو جگہ سے میں نے مار کھائی ہے جو جگہ سے میں نے دھکے کھائی ہیں جو غلطیاں میں نے کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی اور بھائی نہ کرے ہو سکتا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی بھائی اپنی غلطی کر رہا ہو تو وہ اپنی غلطی کو درست کر لے یا کسی بھائی کا فائدہ ہو جاتا ہے میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو یار میرے لئے اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہے تو دوستو رنگ نیک کی بات کر رہا تھا یہ تو تھوڑ سا انٹو ہو گیا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ایک اچھا سا لائک کر دیجیگا کمنٹ کر دیجیگا تو دوستو رنگ نیک کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ رنگ نیک اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو دوستو لوگ جو ہیں میں یوٹیوب کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں کہ ترہ ترہ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کھلاو ان کو وہ کھلاو ان کو فلان بریڈنگ فارمولا دے دو مچھلی کے کیپسول دے دو فلان چیز دے دو ہیٹ والی چیز دے دو تو دوستو سب بکواس ہے سب فضول ہے دیکھیں جو چیز قدرتی ہے نا وہ اپنا ہی مزہ رکھتی ہے قدرت نے جو چیز بنائی ہے اور قدرت نے ان کے اندر جو بریڈ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں بریڈنگ فارمولے کام بھی کرتے ہیں لیکن یار جو قدرتی بریڈ لینے کا مزہ ہے نا اس سے بہتر کوئی بریڈ نہیں ہے آپ ان کو نیچرل چیزیں دیں نیچرل غزہ دیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے رنگ نیک رکھے ہوئے ہیں رنگ نیک الیکزینڈرائن پہاڑی را وغیرہ یہ سارے ایک ہی کیٹیگری میں آجاتے ہیں تو ان کا سیڈ مکس بھی سیم ہی ہے ان کا ڈائیٹ پلان بھی سیم ہے سوپ فوڈ بھی سیم ہی ہے اور ان کو آپ نے پرائیویسی دینی ہے آپ جتنی پرائیویسی دیں گے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور جب ان کو آپ ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی اچھی پروگرس دیں گے اگر آپ صبح شام ان کے بوکس کے اندر گھسے رہیں گے ان کو بار بار چیک کرتے رہیں گے میرے پاس جو رنگ ناکہ راہ ہے میں صرف ایک دفعہ صبح دانہ پانی کرتا ہوں ایک گھنٹہ صبح اور ایک گھنٹہ شام کو بس اس کے بعد مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے بھائی ایک اچھے سائز کا کیج دو اچھا سا بریڈنگ باکس لگاؤ اچھا سا مکس سیڈ ڈالو بہترین سورٹ فورڈ ڈالو تو کیا مجال ہے ان کی یہ بریڈ نہ کریں بھائی انہوں نے کون سا کوئی سکول جانا ہوتا ہے یا انہوں نے کون سا کوئی یوٹیوب دیکھنی ہوتی ہے فیس بک چلانی ہوتی ہے یا وٹس اپ کے گروپوں کے اندر ایڈ ہوتی ہیں بھائی یہ پرندے ہیں یار ہاں سیریس میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ پرندے ہیں یہ بیچارے آپ کے پاس کیج کے اندر قید ہیں تو ان کے پاس اور کچھ کام کرنے کا تو ہے نہیں انہوں نے اپس میں میٹنگ ہی کرنی ہے نا پیار محبت ہی کرنا ہے وہ کیسے کریں گے آپ ان کو محول اچھا دیں گے آپ ان کو اچھا دانا پروائیڈ کریں گے یہ بڑے بڑ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ پرائیویسی مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ان کے اندر بہت ہی اچھا دماغ ہوتا ہے یہ ابزورف کرتے ہیں کہ یار ہمارا مالک ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے آپ نے پرندوں کی سائیکی کے ساتھ کھیلنا ہے جب آپ پرندوں کی سائیکی سمجھ گئے نا تو آپ پرندوں کے ساتھ ایسے کھیلیں گے اپنی مرضی سے بریڈ لیں گے آپ چاہیں گے کہ آپ مجھے کلچ چاہیے تو یہ کلچ دیں گے آپ کو اس کا طریقہ کر یہی ہے کہ آپ نے پرندے کی پہلے سائیکی کو سمجھنا ہے آپ جب اسے ایک اچھا ایٹماسفیر دیں گے اچھا کیج دیں گے اچھا باکس دیں گے فریش پانی دیں گے اچھا سیڈ مکس دیں گے سوفٹ فوڈ اچھا دیں گے تو یار یہ پرندہ خود مجبور ہو جائے گا یہ کہے گا کہ یار میرا مالک میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اسے دو تین چار بچے ہی دے دوں تاکہ یہ سیل آؤٹ کر کے مجھے اچھے سے اچھا کھلا سکے آپ جتنا اچھا کھلائیں گے یہ اتنا اچھا آپ کو ریزلٹ دے گا شرط یہ ہے کہ پرائیویسی بھی ساتھ ہی دیں تو دوستو ہم لوگ پرائیویسی دیتے نہیں ہیں اچھی ڈائیٹ پلان دیتے نہیں ہیں بار بار ان کے اندر گھوسے رہتے ہیں باکس چک کرنا مٹکے چک کرنا کیس سائز صحیح نہیں ہوتا فلائی بندے کو اچھی ملتی نہیں ہے ان کو برڈز کو تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار بریڈ نہیں آرہی تو یار بریڈ آئے گی آپ نے کچھ نہیں کرنا قدرت کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہیں کرنی ایک تو آپ نے قید کر رکھا اوپر سے آپ ان کو چھیڑتے ہیں تو پھر یہ بریڈ کیسے کریں گے آپ ان کو اچھا ڈائیٹ پلان دیں اچھی سیڈ مکس دیں اچھی سیڈ مکس کیسے ہوتی ہے اچھا سوٹ فوڈ کیسے ہوتا ہے میں نے آر ریڈی ویڈیوز بنا کر اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر رکھی ہیں تو دوستو آپ جا کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نالیج اور ہیلپ ملے گی تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائیوں کے لیے اچھی سے اچھی نالیج لے کر آ سکوں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ابھی تک بھی اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اتنی بڑی دنیا میں آپ کہاں تک مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ